اسلام علیکم ایوی ون آج کے ولوگ میں میں آپ کے ساتھ گرین لائن ٹرین فرام کراچیو ٹو لاہور کے بارے میں اپنا پرسنل ایکسپیئنس شیئر کروں گی ہم اپنے تین بچوں کے ساتھ فرس ٹائم ٹرین ٹرائول پلان کر رہے ہیں اور وہ بھی گرین لائن ٹرین لے کیونکہ اس کی بہت زیادہ تاریخ یونی ہے بزنس کلاس میں ہم نے اپنے ٹکٹس کنفرم کروائے یہاں پر ہم نے ایک کوئک دیسیزن یہ لیا کہ کراچی سے اسلام آباد کی ڈائریکٹ جو سید تھی وہ ویلبل نہیں تھی that's why ہم نے پہلے فیصلہ کیا کہ کراچی سے لاہور پہنچتے ہیں اور لاہور پہنچ کے ڈیسائیڈ کریں گے اگر ہمیں ایکانومی کلاس بھی لینی پڑی تو ہم اس کو بھی آویل کر لیں گے لہٰذا یہ دیکھنے کے لیے کہ آگے ہمیں کون سی کلاس ملی آپ اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں گا یہ بہت ہی انفرسٹنگ اور انفرمیشنل ویڈیو ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیڈز اور ہم سب اتنے کوئی خوش ہیں اور اندر کا ماحول ایمبینس ہمیں سب کچھ اتنا اچھا لگا میں نے بیٹھتے ہی لائٹس سوچز اور بٹنز وغیرہ چک کرنا سٹارٹ کر دیئے جو کہ انفرشنیٹلی ہمارے کیبن میں کام نہیں کر رہی تھی بٹ ادر کیبنز کو ہم نے جب چک کیا تو وہ کام کر رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایکسائٹمنٹ کا کوئی حال نہیں ہے ٹرین میں بیٹھنا اپنے آپ میں ایک بہت ہی زبردست ایکسپیئینس ہے اور ہم بچے وہ ایک جگہ بے بس ٹکنا آپ کو پتہ ہے پسند نہیں کرتے تو کبھی اوپر جا رہے ہیں کبھی نیچے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے اٹسلف ایک قسم کا ٹور ہو گیا اور ہم بہت ہی زیادہ خوش تھے الحمدللہ اس پر گرین لائن سکیجول ہم سترہ گھنٹے اور کچھ منٹس میں لاہور پہنچ جائیں گے سو لیٹس سی ہمارا سفر کتنا سموت رہا میں نے ٹوین سے باہر آکے بھی تھوڑا شوٹ کیا اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلاوڈز کتنے زیادہ ہیں بوسم بہت اچھا تھا اور ویسے بھی اپنوں سے جب ہم ملنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی خوشی ایلگ ہوتی ہے میرے یہ بلیو ہے کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت زیادہ فالس فائنڈ نہیں کریں گے نوکس نہیں نکالیں گے تو آپ اپنی جرنی کو ہیپیلی دی اینڈ کر سکتے ہیں اور ہم نے تو آلرڈی اپنے آپ کو فیسیلیٹ کر کے ہی اس پر سٹارٹ کیا کیونکہ ہمارے ساتھ بچے تھے وہ بھی تین چھوٹے بچے اور ایک تو ہمارے ساتھ انفرنٹ بھی ہے راؤنڈ لگانے کی دو ریزنز تھی ایک تو مجھے بلوگ بنانا تھا دوسرا جب ہم گھر سے پیکنگ وغیرہ کر کے نکل رہے تھے تو پتہ نہیں کب کا ہم نے کھانا کھایا تھا اور ہم نے بیٹھ کے بڑا مزے کا کھانا کھایا دال اور سمپل روٹی جو گرم گرم کیونکہ دینر اب یہاں پر کمپلیمنٹری نہیں ہے میں نے بہت سلائیڈ سا سروی کیا اسی پولر اور اسی سٹینڈرز کا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹین ٹو ہوئے ہیں اور ہماری گاڑی موو کر چکی ہے ٹرولی ہیپی واقعی میں آپ جب ٹائم کی پنکچولیٹی دیکھتے ہیں اور وہ کام ٹائم پر ہو بھی جائے تو کتنے زیادہ خوشی ہوتی ہے سپیشلی پاکستان میں ہم نے اسلام آباد کی طرف بزنس کلاس میں جاہتا دیدی آپ بتائیں انہوں سے آگے تھوڑے مزے کرے ہم لوگ آگے تھوڑے مزے کرے ہم لوگ آگے تھوڑے مزے کرے ہم لوگ آپ کو اپنی باٹلز خود ساتھ لانی ہے ویسے بھی میں ریکمنڈ کروں گی کہ آپ کو جو پانی سوٹ کرتا ہے اتنے لانگ ٹریول کے لیے آپ وہ والی پانی کی بھٹلیں بھٹ کے اپنے ساتھ لیں یہ جی ہمیں ویلکم جوز کیا گیا ٹیسٹ وز اوکے اور بچے کا یہ باٹل میں نے خود بنا لی لائٹس وغیرہ ہم ابھی آف کر دیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے میڈل والا برست بھی اوپن کر دیا تو لائٹس آف کر دیں اور انہوں نے کلینلی نے اس کا پروپر ہمیں مینج کر کے دیا ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوا کوئی ڈرٹ کا یا ایسا کوئی مس ہمارے اراؤن نہیں تھا تو اس کے بعد ہم نے یہ کافی آرڈر کی کیونکہ اندر کا جو ہمارا وہ تھا انوائرمنٹ تھا وہ بہت ہی کولڈ تھا مزہ آ رہا تھا تو ہمارا ٹی پینے کو بھی دل کر رہا تھا آگے آنے والے ایک دو سٹیشن پہ تو اس نے بلکل مائل سا سٹے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرین بس فلو ہوئی تھی بڑ چلتی جائی تھی تو ہم نے لائٹس آف کر دیں اور سب سو چکے تھے سوائے میرے بلکل ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے آپ نے روم کے اندر بیٹھیں تو جی اس کے بعد جب صبح ہوئی میں نے تب ہی شور سٹارٹ کیا ہمارا بریکپاسٹ آ گیا تھا یہاں میں مجھے تھوڑی سی کمپلین سے یہ ہوئی کہ دیکھیں ایک جو مسافر ہوتا ہے وہ آلرڈی اتنا زدہ ٹربل میں ہوتا ہے اور کسی کو جلدی نین نہیں بھی آتی تو انہوں نے ہمارا دور پاقاعدہ سوڑ زور سے تقریباً کوئی تین سے چار بار ناک کیا اور وہ بھی ٹائم کیا تھا 6.30 مطلب 6.30 اے ایم آپ کو اتنی جلدی بھوگ بھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس ناشتہ پکڑ لیں اور ہمیں جانا ہے ہمیں فری کریں so that was kind of behavior کھانے کو reheat کرنے کے لیے at least دن تو کوئی فیسلیٹی نہیں تھی خیر ہم نے جیسے تیسے تھا کھائی لیا اور ہم ٹھیک نو بجے خانپور پہنچ کے ناشتے کے بعد ہم اس طرح سے لابی میں نکل آئے اور لابی میں نکل کر یہاں پہ بچے بیٹھ کر تھوڑا سا انجوائی کر رہے ہیں مطلب یہ نہیں کہ آپ روم میں ہی سٹک رہیں گے باہر نکل کر تھوڑا سا چل پھر بھی سکتے ہیں ووپ بھی کھائی سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ ہائیجین کے ایشو ہیں تو میں تو یہی کہوں گے کہ آپ اپنی چادریں وغیرہ خود گھر سے لائیں صاف ستھوڑی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دھولیوی چیزیں ہیں اور آپ اپنے گھر کی چیزیں کیونکہ فیسلیٹی اوپر بھی لینی ہوتی ہے چادر تو میں تو ٹرسٹ نہیں کر سکتی ہوں مجھے تھوڑے سے یہ ایشوز ہیں ان کے پیلوز کی حالت نہ کافی گئی اس جیس ہی ہوتی ہے جس میں سکس لوگوں کی کپیسٹی ہے اور یہ تین پورلنگ ہیں جس میں آپ ایزیلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک ہمارے آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں انہوں نے یہ سیکنڈ جی آپ کو دینڈ ہو تو آپ اس کو اپنے گھر لیں اور بہت آسان میں آپ لے رسلیٹ میررر ٹی وی اور ضرور کی ہر چیز اس کمپارٹمنٹ کے اندر موجود ہے مارننگ میں آپ کو شیونگ کٹ ٹوٹھ برش و ریزرز وغیرہ بھی پروائیڈ کی جاتے ہیں جس کا کلپ میں شوٹ نہیں کر سکی واشروم کی کنڈیشن بھی ہوگی تھی پانی کی کوئی کمی نہیں تھی دوبارہ پھر سے کیونکہ بچے صبح جلدی اٹھ کے تھے تقریباً سات بچے اور یہ دوبارہ آپ سو گیا ہے اور دیکھیں کتنا پیسفول ہی سو رہا ہے سکون ہے تو سو رہا ہے نا چوٹے بچے میرے بچے تو شور میں بلکل سو نہیں سکتے ہم تھوڑے سے اپنے ساتھ مینگوز لائے تھے کھانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی زبردستی ہی کھا رہے تھے اور اتنے کے دوران ہی ہمارے جو ہے وہ لنچ کا ٹائم بھی ہو گیا تقریباً یہ ایک بچے کا ٹائم ہے میں نے اس کی شورٹ بھی اپلوڈ کی ہیں اور مینیو اچھا تھا ٹھیک ہے بٹ اگین وہی بات ہے کہ کولڈ تھا تھوڑا سا نا کھانا بٹ ڈیٹس اوکے جب آپ انجوائے کر رہے ہو نا ساتھ ساتھ تو یہ چیزیں اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی ہیں یہاں پہ نان تھا ہمارے پاس اور چکن کری تھی چاول تھے چاول مینز بریانی تھی ساتھ اور اسی طرح سے رائطہ وغیرہ بھی آپ کو پروائیڈ کیا گیا اور جناب یہ ہم پہنچ گئے دیکھتے ہی دیکھتے پتہ ہی نہیں چلا باتوں باتوں میں ہم لاہور پہنچ آئے ہیں شدید ترین گرمی تھی شدید گرمی تھی ایکسیسیو ہیٹ تھی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایکانومی کلاس میں شفت ہو چکے ہیں اور کسی جگہ پہ بھی ہمیں سیٹس نہیں ملی تھی ہم چک کر کے بس سبر شکر کر کے بیٹھ گئے بچوں نے اس کلاس کو بھی انجوائے گیا کیونکہ اس میں بھی دیکھیں دھیر ساری لرننگ ہے اپنے بچپن میں ہم اسی طرح کے سفر کیا کرتے تھے تو کیوں نہ اپنے بچوں کو بھی ایکسپریئنس کروایا جائے اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ جناب ہم اسلام آباد کے بلکل قریب قریب ہیں پہنچنے ہی والے ہیں اور سترہ گھنٹے کے کمپیریزن میں یہ صرف چار گھنٹے کا سفر تھا چار گھنٹے سے بھی کم ٹائم میں ہم یہ اسلام آباد سوری یہ راورپنڈی سٹیشن پہنچنے رہے ہیں ہماری فیملی آلرڈی پریزنٹ ہے ہمیں ریسیف کرنے کے لیے لہٰذا گرین لائن سے ٹریول is totally worth it ای ہوپ آپ کو میرے چھوٹی سی کوشش آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے میں نے صرف یہ ولوگ بنایا ہے اچھی لگی ہوگی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا زیادہ بولتا ہے بولتا بھی ہوگا بٹ میری یہ ویڈیو اس میں بلکل میرا پرسنل ایک فیملی ایکسپیرینس شامل ہے تو آپ اگر یہ سنیں گے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز شیئر کریں اور کوئی قویسچن ہو تو کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ